السلام علیکم سٹوڈرنٹس اردوے کا یونٹ نمبر ایکین کھیل سے سٹارٹ کرتے ہیں لیکن پیج نمبر نائنٹی ٹو اور لیکچر نمبر سکس اس کا مقصد گلی کو کتھی سے زیادہ سے زیادہ دور پھینکنا ہوتا ہے ہوا میں اچھال کر گلی کو ضرب لگاتے ہیں چوٹ لگانے کے تین مواقع تین موقع ہوتے ہیں اگر تینوں مرتبہ ہوا میں اچھالی گئی گلی کو ڈنڈے کی ضرب نہ لگ سکے تو اس کی بکیہ باری ہتم ہو جاتی ہے محالف ٹیم کا کوئی کھلاڑی اگر فضاء میں اٹھتی ہوئی گلی کو زمین پر گرنے سے پہلے پکڑ لے تو اس کھلاڑی کی باری ہتم ہو جاتی ہے مگر نہ حضب معمول یعنی معمول کے مطابق ڈنڈا کتھی پر رکھ دیا جاتا ہے اور محالف ٹیم کا کوئی کھلاڑی گلی کو ڈنڈے کی طرف پھینکتا ہے اگر گلی ڈنڈے سے ٹکرا جائے تو اس کی باری ہتم ہو جاتی ہے با سورت دیگر انڈرلائن کریں با سورت دیگر دوسری صورت میں پہلی ٹیم میں ہی یہ عمل دوہراتی ہے عمل دو یا دو سے زیادہ بار کرنا دوہراتی کو انڈرلائن کریں دو یا دو سے زیادہ بار کرنا اور یہ سزلہ جاری رہتا ہے کیکلی جس طرح گلی ڈنڈا صرف لڑکوں کا کھیل ہے اسی طرح کیکلی صرف بچیاں کھیلتی ہیں کیکلی یہ بھی کھیل کا نام ہے یہ کھیل پنجاب کے دے ہاتھوں میں بہت مقبول ہے مقبول یعنی مشہور ہے چھوٹ چھوٹی بچیاں ایک دوسری کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر اور پاؤں سے پاؤں ملا کر ایک دائرے میں گھومتی ہیں ساتھ ہی ساتھ وہ یہ بول بھی علاپتی جاتی ہیں علاپتی الفاظ بول کو انڈرلائن کریں الفاظ علاپتی گانا شروع کرنا پیج نمبر نائیٹی تھری پر آجیں فرسٹ پیراگراف فرسٹ لائن کی کلی کلیٹی پاگ میرے بھی تھی ان رسیلے رسیلے کو انڈرلائن کریں رس بھرے اور شیری شیری کو انڈرلائن کریں میٹھے بولوں کو انڈرلائن کریں گیر کے الفاظ سے بائی بہن کی لا زوال لا زوال انڈرلائن کریں نہ ہتم ہونے والی مخبت اور مقدس مقدس انڈرلائن کریں پاک رشتے کی آکاسی انڈرلائن کریں تصویر کشی ہوتی ہے یہ بول اس بات کا ثبوت ہے کہ بہنوں کو اپنے بھائیوں سے بہت زیادہ مخبت اور لگاؤ ہوتا ہے لگاؤ انڈرلائن کریں شوک ہوتا ہے لاس پیراگراف یہ کھیل جہاں ایک طرف بچوں اور بچوں کی جسمانی صحت اور تندرستی کے زامن زامن پر انڈرلائن کریں زمانت دینے والے ہیں بہی پنجاب کی ثقافتی زنگی کی ترجمانی بھی کرتے ہیں ترجمانی کو انڈرلائن کریں وضاحت بھی کرتے ہیں صدیوں صدیوں کو انڈرلائن کریں کئی سالوں سے کھیلے جانے والے یہ مقبول اور دلچسپ کھیل آج بھی ہماری دیہاتی زنگی میں اپنا مقام مقام کو انڈرلائن کریں حصیت رکھتے ہیں یہ اور ان جیسے دوسرے کئی کھیل ہماری تحضیبی معاشرتی اور ثقافتی زنگی کے مختلف رنگوں سے مزین مزین کو انڈرلائن کریں آرازتہ ہیں ان کھیلوں کے ساتھ جہاں ہمارے بچوں کی معصومیت جھلگتی ہے وہی یہ اپنے علاقے کی ثقافت ثقافت تحضیب کا اظہار بھی کرتے ہیں لیسن کمپلیٹ ہو گیا سٹوڈنٹس انشاءاللہ میں آپ کو اس کی نیکسٹ ایکسرسائز کرواؤں گی آپ نے ان الفاظ کو اچھی طرح یاد کرنا اور پیراگراب کی لینڈنگ کرنی ہے اوکے سٹوڈنٹس اللہ حافظ